ازرائیلی ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے دچھنی لیبنان کے بعد اب اتری لیبنان میں بھی ہوائی حملے تیز کر دیا ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ازرائیلی سینہ نے ترپولی کے بیدعوی علاقے میں فلسطینی شرعنارتی کیمپ کے پاس ایک عمارت پر ہوائی حملہ کیا اس حملے میں حماس کے ملیٹری ونگ الکاسم کے نیتا سعید اطلاع علی کی موت ہو گئی ہے اس میں اس کے پریوار کے تین اور لوگ بھی مارے گئے ہیں الکاسم برگیٹ نے ہی اسرائیل پر حملہ کیا تھا لیبنان کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق اب تک دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر موتیں پچھلے دو ہفتے میں ہوئی ہیں لیبنان کے سرکار نے اسرائیل پر عام ناغری کو نشانہ بنانے کا عروب لگایا ہے جس میں درجنوں بھیلائیں اور بچے مارے گئے ہیں اسرائیلی سینہ کا دچھنی لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے شکروار کو کہا کہ پچھلے چار دنوں میں انہوں نے دھائی سو ہزباللہ لڑاکوں کو مارا ہے